اسلام علیکم ناظرین میں محمد مضمل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں شاندار پاکستان ناظرین الطاف حسین کے حوالے سے کچھ خبریں غردش کر رہی ہیں جس طرح کچھ ستا روز پیشیوں کا سلسلہ چر رہا تھا بزنس رویل کورٹ برطانیہ میں جو پراپٹی کے حصول کے لیے ایم پیم پاکستان نے بانی ایم پیم جناب الطاف حسین یعنی کہ اپنے ہی قائد اپنے ہی بانی اور جس کو خود باپ کہا کرتے تھے اسی کے خلاف ایک جو پٹیشن دار کیوں تھی کہ جی یہ جو پراپٹی ہے ایم پیم پاکستان اب یہ کیس کیا ہے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کیس کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پراپٹی ہے اس حوالے سے کیس کیا ہوا ہے اور وہ پراپٹی علطاف حسین دینا نہیں چاہ رہے یا کچھ اس طرح سے اچھا تو پہلے تو پراپٹی جو ہے وہ کے کیف کی ہے ٹھیک ہے اب وہ پراپٹی کیا ہے وہ پراپٹی کچھ گھر ہیں اور اس کے بعد ایک وہ گھر جو علطاف حسین جس میں رہائش بزیر ہے علطاف حسین پہ یہ کیس ہے کہ نہ کہ وہ پراپٹی وہ گھر خالی کرے اور جتنا عرصہ اس گھر میں رہے ہیں اس کا رینٹ بھی اٹھا کرے ایم پاکستان کو یہ کیس ہے اور اس پہ تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں جرہ بیوکلا کی مکمل ہو چکی ہے اب جو بزنس رویل کورٹ ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یقیناً ایک آدھ دن میں وہ فیصلہ بھی منظر عام پہ آ جائے گا کہ کیا نتائج نکلے پہلے تو پراپٹی کا کیس ہوا پھر ایم کیوم پاکستان کا ذکر آیا تو پھر عدالت نے پوچھا کہ یہ ایم کیوم پاکستان یہ کیا ہے اور کس کی ہے اس کا بانی کون ہے بانی اور قائد تو علطاف حسین ہے پھر انہوں نے کہا جی علطاف حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس پہ ایک لمبی بحث چلی عدالت میں پھر ثبوت دیئے بانی ایم کیم علطاف حسین نے ان کو انہوں نے تو آئے ڈونڈ نو آئے ڈونڈ نو کر کے اپنی جان چھڑھانے لگے پرحال اس کی تو ساری آپ کو رپورٹ ہو چکی ہے تمام صحافیوں نے دے دیئے ایک اہم خبر ہے میرے پاس کسی ذرائع سے آئی ہے اس خبر کا میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں پہلے آہ ویڈیو میں جڑے رہیے گا انشاءاللہ اس خبر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی تقریر کی جو گزشتہ روز عمران خان نے تقریر کی ہے اس تقریر کی پہلے تو میں تقریر بتاتا ہوں پھر تقریر کے بعد پھر آہ میں اس کا لب لباب بتاتا ہوں کہ یہ تقریر کیوں ہوئی یا ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی جو انہوں نے آہ پریسٹو کی جی انہوں نے کہا کہ مجھے مجھے جان سے مارنے کی تین بار دو بار کوشش کی گئی ہے اور اب تیسری مردو پہلے پلان بنا مجھے مارنے کا اس میں میں نے ویڈیو بنائے تو وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ معاملہ آہ رک گئے پیچھے اٹھ گئے اپنے اقدام سے جو مجھے مانے آتے پھر مجھے ایک مذہبی جنونیت کے تحت ایک پروپاگنڈا کیا گیا پھر اس کے بعد وہ پھر جو وزیر آباد کا واقعہ ہوا وہ سارا پلان کے مطابق کیا گیا اس میں بھی یہ لوگ ناکام گئے اب جو پلان بنا ہے اس میں پچھلے تین لوگ رانہ سرناولا اور شہب میاں شہباد شریف صاحب اس کے بعد ایک ایجنسی کا اس بار نام نہیں لیا جیسے پچھلی ویڈیوز میں نام لیتے رہے جنرل نصیر کا اس بار جنرل نصیر صاحب کا امران خان صاحب نے نام نہیں لیا یہ کہا کہ ایجنسیوں کا ایک بندہ بھی اس میں ملوث ہے اور آصف علی زرداری بھی اس میں اب ملوث ہے اور میرے مجھے مارنے کے لیے دیشتگرد تنظیم کو پیسے دے چکے ہیں سندھ سے جو لوٹا ہوا مال کررکشن کا مال پیسہ ہے وہ اب مجھے مارنے کے لیے دیشتگرد تنظیموں کو دے چکے ہیں اب یہ دیکھیں اب ان کا جو قرار ان کے جو بیانیاں ہے ادارہ مخالف بیانیاں وزیعظم کے مخالف یہ بیانیاں کب تک چلے گا اب اپنے لوگ خان صاحب کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ خان صاحب مزید یہ نہیں نا آپ نے ایک الزام لگا دیا ایک پارٹی کے سربراہ پہ اور ایک صدر رہ چکے ہیں آشیو علی زرداری صاحب اب الزام کا آپ کے پاس ثبوت ہونا تلاجمی ہے آپ کے پاس ثبوت تھا میڈیا ٹوک کے بجائے آپ سپریم کو اٹھ جاتے جی جناب یہ ثبوت ہے یہ میرے پاس دو مرتبہ یہ کوشش ہوئی یہ اس کے ثبوت ہے اور یہ تیسری مرتبہ میرے سر کی قیمت دی جا چکی ہے پیسے ایک دیشتگرد تنظیم کو آشیو علی زرداری دے چکے ہیں اور مجھے یوں قدر کہہ دے یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک صدر کے تعلق دیشتگرد تنظیموں سے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو مروانے کے وہ کام کر رہے ہیں تو پھر بہت سے اور لوگوں کو بھی مروانے کا یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے ایسا نہیں کہ صرف آپ کو مروانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر پیچھے کسی اور کو بھی مروانے کی یہ سازش آشیو علی زرداری صاحب بقول آپ کے کہ یہ کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے کیونکہ ایک ساتھ نہیں نا صرف آپ کے لیے انہوں نے دیشتگرد تنظیموں سے رابطہ کیا پھر تیشت تنظیموں سے ان کا روابط رہے ہوں گے یہ الزام کی حد تک تو بھی ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا سچائی ہے اس میں تو یہ بڑا خوفناک ہے اگر خان صاحب عدالت میں نہیں جاتے تو پھر جانا چاہے سپرین کورٹ نے نوٹس لینا چاہیے اور خان صاحب کو طلب کرنا چاہیے اس سے جواب پوچھنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ نے اتنے سنگین الزامات آنشب علی ذرداری صاحب پہ اور ایجنسیوں پہ اور موجودہ وزیراعظم پہ آپ لگا رہے تو آپ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کیا ایویڈنس ہے وہ عدالت کو پیش کریں اگر ایسا ہے تو پھر عدالت اپنے طرف سے جو کوئی سزا تجویز کریں کہ کیا سزا قانون اور آئین میں اس طرح کے پلان بنانے والوں پہ کیونکہ دیکھیں ایک پیسے دے دینا اور اس کے اگر آپ کے پاس شواہد ہے تو پھر وہ قتل کا ہی مقدمہ منتا ہے تو بارال یہ خان صاحب کی ہیں خان صاحب پھر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جیسے سائفر کی باتیں چل رہی تھی بیچ میں بڑا شور تھا بڑے تکریں خان صاحب نے جذباتی تکریں کریں ایک سیٹی نوٹ تو یہ کیا ہم غلام ہیں یہ سب کیا غلام ہیں یہ وہ سب ختم ہو گیا پہلے اداروں کے سربراہان کے اداروں کے لوگوں کے نام لے لے کے بات کرتے تھے اب وہ نام لینا بھی بند کر دیا اب ایجنسیوں کا صرف نام استعمال کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ تو سیاسی حریف ہیں مگر سیاسی حریف پہ بھی اس طرح کے الزامات ناقابلے برداش ہیں یہ کوئی عام پاکستانی بھی ان چیزوں کو برداش نہیں کر سکتا کہ کوئی اس طرح کا بھی کچھ کر سکتا ہے بارال اگر خان صاحب کو چاہیے عدالتوں میں جائے اگر ایسا ہے اور خان صاحب اگر نہیں آتا تو عدالت انہیں انہیں بلائیں یا زرداری صاحب کو جانا چاہیے عدالتوں میں کہ بھائی اگر میں نے ایسی کوئی پلان بنایا تمہیں مارنے کا تو ثبوت پیش کرو جس پہ مجھے یا تو مجھے یعنی کہ میں ثبوت پیش کرتا ہوں کہ میں ایسی چیز میں ملوث نہیں ہوں پرحال آج مریم نواز صاحبہ بھی لاہور ائرپورٹ پہ تین بجے تک میرے خیال سے پہنچ جائے گی اور شاید یہ بلوگ آپ تک پہنچے تو وہ پہنچ چکی ہو کیونکہ یہ اب تین بجے کے قریب ہی بلوگ ریکورڈ ہو رہا ہے تو شاید آپ جب دیکھ رہے ہوں تو پہنچ چکی ہو اور ان کا جو جس طرح سے استقبال کی تیاری اگر کی جارہی ہیں کہ ان کو استقبال کیا جائے گا پھر وہ ائرپورٹ سے باہر آکے ایک دعا دھار سپیچ دے گی جو ایک مائنر سرجری کرانے لندن جاتے ہیں وہ پاکستان اب پاکستانوں کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے حقوق کی جنگ لے گا بہرحال وہ دعا دھار خطاب کرے گی خطاب کے بعد پھر وہ جاتی عمرہ چلی جائے گی کارکنان بھی اپنے گھر اس طرح کا پلین میڈیا کو بتایا گیا ہے اب آگے ان کا ریلی کرنے کا کیا ارادہ ہے جس طرح نواز شریف صاحب نے کی تھی اور وہ تو خافی ناکام ہو گئی تھی جب ان کو ناہل کیا گیا تھا وہ جب واپسی آئے تھے باہر گئے تھے پھر واپسی آئے تھے تو وہ ایک ریلی کا سمامہ ممک کیا تھا بہرحال وہ ناکام ہو گئی تھی اب یہ ہوتی ہے کامیام نہیں ہوتی اور مین پوائنٹ جو الیکشن کا مسئلہ ہے اب الیکشن ہر طرح سے دیکھیں حکومتی وزراء کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں مگر جو بات کر رہے ہیں سمجھدار آدمی اس سے سمجھ جاتا ہے ایک الیکشن کہاں جا رہی ہے ہم شروع سے بتا رہے تھے کہ الیکشن مارچ میں نہیں ہونے آرہے کوئی جب بھی الیکشن ہوں گے پورے ملک میں جرنل الیکشن ایک ساتھ ہوں گے زمینی الیکشن کچھ نو تینتیس سیٹوں پہ کیے جائے ہیں جس میں سے نو سیٹیں کراچی کی ہیں وہ اب نہیں ہوگا یہ آگے جل کے ہوگا فیلال یہ الیکشن نہیں ہوگا اب اس میں جو زمینی الیکشن ہے جس میں کراچی کی سیٹیں نو سیٹیں اس میں امکیوم پاکستان نے بھی بھرپور الیکشن کیمپین کرنے کا وہ جو دس فروری کو ایک احتجاج کہی کہ جی عوام کو ہم روڈوں پہ لائیں گے باپ سے غرداری کا بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح غرداری کی ورحال یہ سب قصہ ہے اور آخر میں دیکھیں ایک جو میں نے کہا کہ الطاف حسین کے بارے میں ایک خبر ہے خبر یہ ہے کہ الطاف حسین سے ایک اہم ذرائع نے کی ہے ملاقات وہ ذرائع ہے تو کسی اور پارٹی کسی پارٹی سے کہہ سکتے ہیں یا کسی اور چیز سے آپ جو اور سکتے ہیں انہوں نے ملاقات کی اور سمجھایا گیا کہ آپ اس کیس پہ ٹیبل ٹوک پاکستان کے ساتھ آ جائیں اس پہ کوئی بیٹ کے مکمکہ والا رستہ اختیار کرتے ہیں اور اس کیس کو عدالت کے باہر ہی نپٹا دیتے ہیں تو میرے خیال سے جو مجھتک بات پہنچی اس کے مطابق الطاف اسے نے کر دیا ہے منع جی عدالت میں کیس ہے اور کیس کا فیصلہ جس آئیوان محفوظ کر چکے ہیں جب وہ سنائیں گے وہ باقی ایمی غداروں کے ساتھ کوئی بیٹھک نہیں ہوگی اور کوئی ہو نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ایمکیوم کی بحالی ہوگی اور ایمکیوم جب بحال ہوگی تو ایمکیوم میں ان میں سے کوئی ایمکیوم پاکستان میں نہیں ہوگا نئی تنظیم سازی ہوگی نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا اس طرح کی گفتگو شاید ہوئی اور جو ہم تک پہنچی ذرائع کے مطابق مبینہ خبر ہے اب اس خبر میں سچائی کتنی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال یہ کچھ حلکوں میں یہ گردش کر رہی یہ خبر کہ ایمکیوم پاکستان اور جن کے جو بہدر آباد گروپ ہے یلتہ اس نے سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ان کو منایا جائے کہ یہ عدالت کے باہر پروپٹی لے آپ مطمئن ہوگے اگر مطمئن نہیں ہیں تو ہماری اصلاح کر دیں یہ خبر صرف میری خبر نہیں ہے انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں یا ہو سکتا ہے کچھ گھلٹوں میں بہت سے صحافی بھی دینے لگیں بہت سے صحافی اس خبر کو دینے لگیں یہ میں نہیں کہتا کہ میری خبر سن کے وہ کوٹ کریں گے مگر ان تک بھی کہیں سے ذرائع ایسے خبریں پہنچ چکی ہیں کیونکہ جہاں تک میں نے ان کی کنفرمیشن کرنی تھی وہ کر دی اور صحافی ہے وہ بھی اپنی طرف سے کنفرمیشن کرتے ہیں کہ یہ خبر سنائیں یا نہ سنائیں میں نے اپنی طرف سے کنفرمیشن کر دی تو میں نے سنا دی اس کی ہنڈرے پرسنٹ سچائی ہونا یہ خبر سچی ہے اس کے کہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ہے اور ہنڈرے پرسنٹ یہ جھوٹی ہے اس طرح کے بھی شواہد نہیں ہے مگر خبر ہے اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور دیرے دیرے یہ شوشل میڈیا پر بھی آنے لگ جائیں گی اور کیا پتہ صحافی بھی اسی طرح کوڈ کر دیں کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے مگر خبر ہے اور مارکٹ میں گردش کر رہی ہے اور یقیناً یہ گھومتی گھوماتی شوشل میڈیا کی زینت بن جائے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا اگر نہیں کرا تو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا لائک شیئر اور کمیس کرنا ہرگز نہیں بھولے گا اپنا خیال لکھئے مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے اڑھانے کے بعد اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل شاندار پاکستان کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں شکریہ